سملا ہوا ہے کوئی سنک نہیں ہو رہا ہے ہزار تیہتر پہ انٹرگلو ایویشن جو تازہ تیرین آنکھ رہے ہیں اس میں نمبر اگر آپ دیکھیں تھوڑا ایسے خراب ہیں ان کے but still 3050 پرائز ڈیمیج پچھلے کچھ سیشنز میں ہو چکا ہے اور ایک بار آپ او این جی سی لے کے آئیے گا سکین پہ وین فال ٹیکس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ریویزن جو ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں کل بھی سٹرکچر بہت سٹرونگ تھا ڈی ہائی پہ کلوز با تھا بہت آج آپ کی سکین پہ کری 276 55 پہ ٹویٹ کرتا ہوا لیکن آج نیرد جی کی اور آشیش کی ٹیم میں کومینیشنز کیا تھے آئیے پہلے ان کو لیکھتے ہیں ٹیم تو ایسے کریں گے آج دکھانے کی جگہ ہے ویروہ آپ سیدھے پوچھ لیجے گا سبتہ صاحب سے لیکن سکرین پہ ایک بریکنگ نیوز چلتی ہوئی ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کی راجنات سنگھ سر کی اگوائی میں بیٹھک ہونے والی ہے لکشمن جڑتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کیا انٹیسپیٹیڈ ہے لکشمن جی گوڈ مارنگ کیا آپ ڈیٹس ہیں جی گوڈ مارنگ دراصل آج دوپہر میں یعنی آپ سے کچھ ہی گھنٹے بعد جو ہے رکشمنٹری کے اگوائی میں ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کی بیٹھک ہونے والی ہے اور اس بیٹھک میں سارے رکشا سعودے کے لیے ایکسپٹنس آف نیسیسٹی کو منجوری مل سکتی ہے اس کا ہونٹرہ بھی ہوتا ہے کہ رکشمنٹرالے کو تینوں لنگ کو ان سمان کی ضرورت ہے اس کی منجوری دی جائے اور اس میں سب سے مہتپون پرستاؤ جو ہے انہوں میں سے ایک ہے پندرہ ڈانیر ایئرکرافٹ کھجنے کا پرستاؤ ہے یہ سرولانس کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے نو ایئرکرافٹ نیوی کے لیے خریدہ جائے گا اور چھے ایئرکرافٹ جو ہے وہ کوشٹ گارڈ کے لیے خریدہ جائے گا اس میں قریب دس ہزار کروپے کے لاغت سے خریدنے کا پرستاؤ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیٹ یعنی ایچ ایل اس ڈانیر ایئرکرافٹ کو بناتی ہے اس پرستاؤ کو منجوری ملتی ہے اس کو ایچ ایل کو ایک بڑا آرڈر یہاں پہ آتا ہوا دکھے گا دوسرا جو پرستاؤ ہے وہ ہے آپ کو ایئر ڈیفرنس ریڈار سیسٹم خریدنے کا ہے اس میں پچیس ایسے ایئر ڈیفرنس ریڈار سیسٹم خریدے جائیں گے اس کی قیمت قریب آٹھ ہزار کروڑوں پہ ہوگی اور یہ بی ایل بناتی ہے اس کو پرستاؤ کو منجوری ملتی ہے بی ایل کو یہ آٹھ ہزار کروڑ کا آس پاس کا آرڈر آتا ہوا دکھے گا اس کے علاوہ ایک انٹی آرمر میونیشن ہوتا ہے اس کو خیجنے کا بھی پرستاؤ ہے ساتھی ساتھ میربھر ہے سونک کلوج میسائل خیجنے کا بھی پرستاؤ ہے ان سمجھ بھی چلچہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے تو دیر شام ہوتے ہوتے تک رکشا منطالے کی طرف سے آپچاری کلام ہوتا ہوا دکھے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ بیٹھک سے پہلے بیٹھک کے بعد آپچاری کلام سے پہلے مقابلوں کی ہوا کیا بیٹھک بہت بڑیا آج دوپہر میں دیفنس ایکوزشن کاؤنسل کی بیٹھک کوئیچ ایل بی ایل جیسے سٹاکس بی ڈی ایل جیسے سٹاکس رکھے گا اپنے ریڈار پہ اور بی ایل تو آج کا گو ٹو سٹاک ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے بیوٹفلی ایکسپلینڈ تھا کیوں ریڈار پہ رکھنا ہے آج کے ٹوپ کاؤنسل میں بی ایل تھا تو آپ پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں کہ سٹاک کو رکھنا ہے ریڈار پہ لیکن یہ ہے کہانی ڈی ای سی میٹ کی دیکھائیے صبح جو سیدھا سادھا کے دونوں ٹیمز تھی ان کو کوئی کلک سکرینز پہ ستوتی صاحب کیا چنا آپ نے دونوں ٹیمز میں آشی جی دیکھیں اگر آپ کی ٹیم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی تھیم رہے گی اس میں سے اگر میرا پک رہے گا تو وہ رہے گا بھارت ڈائنمکس بی ایل تو ڈیفریٹلی مجھے لگتا ہے گیپ سے ہی کھولے گا تو بھارت ڈائنمکس پہ نظر رکھیں اس کا جو ٹاگٹ ہے وہ رہے گا سترہ سو بیس سے سترہ سو پچاس سکسٹین سکسٹی فور کا کل کا کلوز سولہ سو چالیس کا سٹاپ لاؤس رکھیں اگر نیریج جی کی ٹیم دیکھے تو ایک میٹل پر تھوڑا فوکس میں نے رکھا ہے JSW سٹیل آپ اس کا سٹرکچر دیکھئے اس میں بریک آؤٹ ہوا تھا بریک آؤٹ کے بعد کا پاوز تھا اور جو پاوز ہے میرے اس آپ سے ایک ایمپورٹن لیول پر کھڑا ہے 800 کے اوپر 812 تو it's a buy in JSW سٹیل سٹاپ لاؤس ہوگا 800 کا اور ایک سونگ ٹریڈ کا اس کا جو ٹاگٹ ہوگا وہ رہے گا 835 تو 840 so it's a buy in JSW سٹیل سٹاپ لاؤس ہوگا اپنے ریڈار پر کوکلی آج کے ٹاپ ٹین فرائیڈے کے آپ کی سکرینز پر سب سے پہلے لارچ ٹریڈز ویدانتا جہاں پہ پرموٹرز نے کل سارے چھے کروڑ شیئرز بیچے وہ لارچ ٹریڈ کی اپ ڈیٹ سامنے آئے تھے ایسے ہی یس بینک میں کارلائل لے 39 لاکھ شیئرز بیچے اور یوزی زیادہ تر چنگ ماؤگن سٹینلے نے کھریدا تیسرا لارچ ٹریٹ تھا سدرشن کیمیکلز کا پرموٹرز نے 18 لاکھ شیئرز بیچے اور یہ پورا چنگ آلموست پونے 18 لاکھ شیئرز HDFC میوچول فنڈ نے کھرید لیے ریڈار پہ چوتھا سٹاک رکھے گا UPL فچ نے UPL کارپ کو ڈاؤنگریڈ کر رہا ہے آؤٹلوک نیگیٹیو کے ساتھ ڈیٹیل سکرینز پہ چل رہی ہیں آپ لوگوں ریڈا پہ رکھیں گے Axis Bank اور Max Financial کل دباب میں آ گئے تھے دونوں سٹاکس پھر اس کے بعد Axis Bank کی کلیفیگیشن آتا ہوا اس ڈیل ریلیٹیڈ ساری Regulatory منظوری ہم نے لی تھی اس transaction سے پہلے دیکھنے سملیں گے نہیں سملیں گے stocks Aviation کا data جنوری مہینے کا آگیا ہے important Interglobe Aviation کا کچھ market share lose ہوا Spice Jet کا just cut us gains کسی وستارہ کسی Air India کو ہوا جو listed ریڈار پہ ساتھ ساتھ رکھئے گا ONGC Oil India وغیرہ windfall tax کا fortnightly revision اس کا outcome سامنے آتا ہوا 100 روپے پرتی ٹن windfall tax کچھے تیل پہ بڑھا دیا گیا ہے ریڈار پہ ساتھ ساتھ رہے گا data patterns کچھ دیر پہلے وہ large trade ہوا ہے almost 7 لاکھ شیئروں کا جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک FI investor exit کر آیا اور DIs FIs نے اس میں خرداری کری وہ details لیکن شام تک آئیں گی تو اس پہ زیادہ بروزہ کریں گی جب شام کو update آئے گا آج krisil اور شیفلر انڈیا کے results آنے ہیں اور دسوے پائیدان پہ نے رکھ دیا ہے PVR آج لال سلام رجنی کان صاحب کی ایک مووی تھی میں ریلیز ہونے کو آ لیے اور جو لکشمن نے دیفنس ایک کاؤنسل کی بات کر رہی ہے سارے سٹاک کو HAL BEL BDL وغیرہ ویسے ہی آپ کے ریڈاب کریں گے شکری شکری سارے 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 راتبے کے نمبر سارے نیوز سکرین پڑھنے کے لئے آج کی رنیتی پر ہمیں نمبر وائز ایٹس ٹو 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 انوچ ایک ایک سو نا اگ اوپر دونوں ہی انڈسیز تھریشور پوائنٹ پہ کیا پوچھ رہے گی اس گپ اپ کے ساتھ دیکھ ویرو ایک چیز ہے اب ہم ریجسٹنس 1 کے اوپر خور رہے ہیں 2953 سے 2964 اور بڑی ریجسٹنس آئے گی 22,000 53 سے 22,126 تو بڑا ٹریلنگ stop loss چینج کر لیں 21,780 پر لے آئیں اچھا میں کہہ رہا تھا کھلتے خریدے لیکن اب میں کیا ایک بار کیونکہ تب expectation جی تب 50 start point کا gap up تھا اب میری خیال سے 21,950 سے 22,000 کے بارے بلکل نہ سوچیں یہ market میری خیال سے گرنے کو تیار نہیں اور bank nifty میں دیکھ لیتا آج follow up ملتا یا نہیں ملتا ہے ویرہو کوئی خاص space آج جس پر ڈال رہے گی بی بی ایل کی بات ہوئی یہاں پر بینک آج خاص پیس کوئی خاص پیس تو نہیں پیس پیس بات کریں گے لیکن ایک کام کرتے ہیں پا چندان کے پاس چلتے ہیں چندان بی روڑ گیا چندان گوڑ ماننگ چندان آپ کی ڈریڈ کرے گی دیکھیں پورا فوکس پیس اور نفٹی اوٹو اینڈیکس پر رہے گا اور کئی نکی کس ماننا ہے پیس 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 پر پر کریں گے تو میں کافی دنوں کے بعد یوزیلی ایس وی ہمارا پریفرڈ پیس جہاں پہ ہم ساتھ سو ستتر آرسو کے ٹارگٹ دیکھ رہے ہیں بڈولیڈی چل چکا ہے تو میں دوسرا نام یہاں پہ پنجاب نیسنل بنگ کا لینا چاہوں گا پی این بی پر خریداری کی صلاح ٹیکنیکلی پولن فلک کا بریک آؤٹ پرانے ہرڈل ایک سو اٹھائیس کے اوپر سٹوک ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک سو چھبیس کے سپورٹ سے ایک سو پینتیس کے ٹارگٹ یہاں پہ پنجاب نیسنل بنگ پی این بی پر خریداری کی صلاح رہے گی پی این بی میں ایک سٹرونگ بائی ہے اور میں پرائیس دیکھوں تو آج اور کیا اچھا کر رہا ہے سکین پہ ایچیل ٹیکنولوجیز ہائیٹی سپیس سے لگ پھر 3-4% اوپر اور 3-4% اس پر ان فرسیس بھی اوپر چلتے ہیں خیر اس شکواہ کی اوپننگ کو دیکھنے کے لیے بڑی وال پہ ہے آنوچ بیس اپ مل رہا ہے بیرو بلکول کچھ ٹوکس بیان سے باہر آئے ہیں کچھ ٹوکس بیان میں واپس گئے ہیں تو ان سب ٹوکس پہ بھی نظر رہے گی لیکن ایک باجر آپ لے کر آئیے فرس ریٹ سکرین پر نفتی بیانک نفتی نفتی قریب 110 پوائنٹ 22,020 پر دھیان رکھئے تھوڑی سی ریجسٹنس یہاں پر اب 21,997 تھوڑا سا اگر 21,950 پر آئے تو ایک اچھی انٹیوزون ہوگی بیانتیوزون